موسیقی 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 اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اب میرے ذن میں کچھ اس طرح کے سوال آتے ہیں جن کا مجھے کچھ سے جواب نہیں مل رہا دیکھیں ہمارے جو علماء اکرام ہیں اب یہ نیوز چینلز دیگر جو اسلامی چینلز بنے ہوئے ہیں پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں تو صرف مدنی چینل کو چھوڑ کے تقریباً سارے چینلز ایڈورٹائزن پہ ہی چلتے ہیں اب چاہے وہ آپ بلکہ اگر اس میں آپ یہ لینے تو پھر جتنے بھی نیوز چینلز وہ سارے ہی حرام ہیں متلکن حرام ہیں کیونکہ ان پہ تو اینکرز بھی بے پردہ ہوتی ہیں اور دیگر جو ایڈورٹائزنگ ہو باقی رہے اسلامی اس میں بھی عورتیں آتی ہیں داوت اسلامی کے مطمئن چینل کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں اب ہمارے علماء اکرام جیسے صاحب ہیں یہ اے آر و اکیو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں بیانات کرتے ہیں یا دیگر رمضان ٹرازویشن میں جو ہمارے علماء اکرام جاتے ہیں اب بیانات کے درگان جو وقفے آتے ہیں وقفوں میں ایڈے ہی ہوتی ہیں اب وہاں سے جو ان کو معافضہ دیا جاتا ہے جو ان کو وہاں سے معافضہ دیا جاتا ہے یا دیگر جو ایک بندہ پراپر یعنی ایک مفتی صاحب انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ان کو جو معافضہ دیا جاتا ہے وہ ایڈورٹائزنگ سے ہی دیا جاتا ہے اب آیا کہ ان کا وہاں جا کے بیان کرنا کیسا اور وہاں سے معافضہ لینا کیسا ہے کیونکہ وہ معافضہ سارا تو سارا ایڈورٹائزنگ کے ذریعے اور ایڈورٹائزنگ اب یہ تو تھوڑی ہے کہ انہوں نے لیدہ پیسے رکھے ہوئے ہیں یہ جو پیسے ہیں یہ جو حلال ایڈز ہیں یہ ان کے ہیں یہ ان ایڈز کے پیسے ہیں جن میں اوڑت نہیں آتی ایسے تو کوئی بھی کسی نے نہیں رکھے ہوئے پیسے نا ٹھیک ہے اور دوسرا مہین ٹوپک جو یہی میں آپ کو لے کے چلوں گا کہ ہماری جو ویڈیو ذریعہ بانتی ہے اب ایک منہ نے قرائے کے لئے گھر دے دیا ٹھیک ہے اب جہاں تک اس کو تحفظات حاصل سے اس نے روکا اپنے قرائے دارے کو بھی یہ یہ نہیں کرنا اب وہ وہاں اس کے گھر قرائے پہ لے گئے اس میں گانے بجاتا ہے اس میں فلمیں دیکھتا ہے اس میں زنا کرتا ہے اب کیا وہ قرائے دار گناہ گار ہوگا اب ہمیں جہاں تک یوٹیوب اجازت دیتا ہے کہ بھی آپ اس کو کنٹرول کریں ہم کر لیتے ہیں کنٹرول ٹھیک ہے تو آیا کے باقی جو ہمیں کنٹرول نہیں وہ دے رہا تو اس میں بھی ہاں کیا وہ اس کے ہمیں وہ گناہ ملے گا کہ وہ اپنا یوٹیوب جو ایڈبرٹائزم دے گا اس کو میں جو ابھی پیچھے مثال دینا اس سے جرہ آپ یعنی میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اس طرح جو سابن یا اس طرح کی جو چیزیں ہم دکان سے پرچیز کرتے ان کے اوپر عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں آیا کے بنانے والا اس سے پھر دکان دار خرید کے لائے اس سے ہم نے پرچیز کیا گیا یہ سارے گناہ گار ہوں گے یہ بات ہے نا تو یہ چیزیں ملینا نہیں ابھی کلیر ہی نہیں ہو رہا کافی میں نے دوستوں سے اور آپ نے جو میں آپ کو ابھی شاید پہلے بھی بتایا ہو میں خود درس نظامی کا سٹوڈنٹ ہوں ابھی چھتے سال کے میں نے پیپر دیئے ہیں تو میں ہوں بھی امیر اللہ علیہ وسلم کا مرید ہوں لیکن اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے اور اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں اس کو میری سوچی کو دعوت اسلامی کیا اس طرح کی اس چیز پہ نہ لے کے جائے جائے کینا بھی دعوت اسلامی والا ہو کے یہ ایسا کر رہا ہے تو اس طرح کے نا کچھ سوالات ہیں میرے جو ابھی میں نے آپ کو گزارش کیا ہے کیونکہ پھر یہ چیزیں ہیں تو پھر تو نیوز چینل سارے حرام جتنے لوگ اس سے پیسے کمارے ہیں یا اس سے لاکھوں کے حساب سے لوگ جناب وہاں ملازم ہوتے ہیں وہ سارے یعنی حرام پھر بینک والے جتنے ہیں بینک والے سارے حرام اس طرح تو میرے بھائی پھر پورا نظام ہی حرام اور سوٹ کے اوپر چلا جائے گا تو بچے کا کیا پھر میرے پیارے بھائی جان اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی ابھی نیوز چینل وغیرہ یا اس طرح کے اسلامی کے جو ایڈورٹائزنگ کا سارا لے کے چلتے ہیں تو اگر ایڈورٹائزنگ حرام ہے تو ان کے اوپر بھی ایک متلکن فتحہ ہونا جتنے بھی یوٹیوب چینل آہ سوری نیوز چینلز ہیں یا اس طرح کے ایڈورٹائزنگ پر چلنے والے چینلز ہیں یہ سارے حرام ہیں کیونکہ اکثر اب تو متلکن یہ بات ہی ہوں گے عورتوں کی تصویریں تو اسلامی چینلز پر بھی عورتیں دعوت اسلامی کے مدنی چینلز کو چھوڑ پر باقیت گریباً آتی ہیں جیسے کیوٹی بھی ہے پاکستان میں اور دیگر ہیں جو دوسرے مطلق کے بھی ہیں تو عورتیں آتی ہیں تو کیا ان کی کمائی کو بھی متلکن حرام قرار دیا جا سکتا ہے اور ان کے متعلق بھی کوئی ویڈیوز یا کوئی فتوہ اس طرح کا کوئی دیا جا سکتا ہے اب ہمارے علماء اکرام پہلے ٹی وی کو حرام قرار دیا پھر خود ضرورت کے مطابق یعنی اپنا جواز مل گیا کہ جناب یہ ضرورت ہے اور اس کو ہونا چاہیے اب ایک بندہ اسلامی چینل کو تک ایکسیس کے لئے یعنی ایک بندہ مدنی چینل لگا رہا ہے اب مدنی چینل تک وہ پہنچنے کے ذریعے جب وہ ریمورٹ سے چینل تبدیل کرتا ہے اس میں گانے آتی ہیں اس میں عورتوں کی تصویریں آتی ہیں آیا کہ وہاں تک پہنچنے تک جو پچھے اس نے گناہ کیے ہیں اس کا عظیمہ دار مدنی چینل ہوگا ہاں اس طرح تو پھر متلقن یوٹیوب چلانا ہی حرام ہوگا کیونکہ آپ کسی بندے کی ویڈیو کسی عالم دین کی ویڈیو سننے کے لئے یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو یوٹیوب تو خود بھی یوٹیوب کی ایڈورٹائزنگ آ رہی ہوتی ہے ویسے ہی جب اپلیکیشن کھولتے ہیں یا کوئی ویڈیو آپ اوپر آن کرتے ہیں کسی یعنی لامت صاحب کا بیان سن رہے ہوتے ہیں نیچے کوئی ویڈیو آ جاتی ہے گندی ٹھیک ہے اب اس پہ آپ کی نظر پڑی ٹھیک ہے آپ اس کو آگے بچے بھی کرتے ہو نہیں ہو رہا یا کسی کا دل کر پڑتا ہے یا چلو میں سنی دوں کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھے یا اس طرح کوئی کانا وغیرہ کچھ دیکھ وہ اس کو اون کر لیتے ہیں اب میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ جو جتنا بھی کام اس نے کیا ہے کہ اس کا عظیمہ اس بندے پہ جائے گا یا اس انسٹیٹیوٹ یا اس یعنی کمپنی پہ جائے گا اسلامی کا جس کی وہ ویڈیو سننے کے لیے جس علامہ صاحب کے وہ ویڈیو سننے کے لیے وہاں یوٹیوب پہ گیا تو اس طرح تو پھر پوری مطلق لیکن یوٹیوب ہی حرام ہو سکتی ہے اور دوسرا میرا جو مقصد ہے وہ یہ آپ یہ نہ سمجھے گا کہ یہ ایک ہیلا ہے میرا اس سے مقصد یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ میں نے ان کے چینل پہ اڈبرٹیزنگ آن کرنی ہے اور اس سے میں نے پیسے کمانے یہ ابھی تقریبا میرا تقریبا سٹاپ ہے جو وہ دو لاکھ روپے کا ہم نے میں نے جیب سے لگایا ہوا ہے اور میں نے اس سے کچھ کمایا نہیں ہے نہ باہر سے نہ کسی سے ٹھیک ہے نا میرا میں ذہن یہ ہے کہ چلیں یار اس کو ہم اپنی ذات پہ نہیں لگاتے ٹھیک ہے تو اگر اس سے کسی چیز کا خرید لیا جائے جس طرح کے کیمرے وغیرے ہیں یہ بہت مہنگی چیزیں ہوتی ہیں کیمرے گریبا یعنی میڈیم کنڈیشن میں یعنی اچھی کوالٹی والا میڈیم اس طرح لیا ہے تو لاکھ ڈیل لاکھ روپے کا کیمرہ ہی ہوتا ہے اور کمپیوٹر اور اس طرح جی چیزیں ہیں تو وہ پھر علیدہ ہی ہیں یعنی ایک بندے کی اس میں بھی آپ کہیں گے کہ یار حرام پیسے آپ کما کے تو دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک میرا ذہن تھا کہ میں اس کو اپنے یعنی ذات کی اوپر تو خرج کرنا نہیں ہے میں نے تو اس کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے اور آخری بات پیارے پیر میرے دن یہ ہے کہ جس طرح وہ اسکندر وارسی صاحب فرما رہے تھے کہ حرام کمای اگر آ بھی جاتی ہے تو اس کو فقیر کو دے دیا جائے تو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ یہ ساری کمای حرام ہے لیکن میں اسے بند نہیں کرتا تو اگر اس کو میں ارن کر کے یعنی اس سے جتنی بھی کمای آتی ہے میں اس کو ارن کر کے میں اس کا ہیلا کر لیتا ہوں یعنی میں کسی فقیر کو دے دیتا ہوں اور وہ فقیر مجھے واپس دے دے یا اپنے مرضی سے جو بھی وہ اس کو ہر مجھے دے دے جس طرح کہ عموماً ہمارے ادارے جو یہ سکات وغیرہ کا ہیلا کرتے تو آیا کہ اس طرح کرنا کیسا یہ ضرور آپ پوچھے گا یعنی یہ تو ایک لہتا صورت بنگی نا وہ حرام کی صورت میں بھی یعنی یہ لیدہ صورت نکلتی ہے تو یہ کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ یعنی اس طرح کی کمائی کرتا ہے اور اس کو آپ نزال پر کرج نہیں کرتا اس کو یعنی اس کا شریح ہلا کرا لیتا ہے سب سے پہلے تو ہوگی اس میں کچھ آپ کے شکشبات کے جوابات بھی ہوں گے کچھ میری طرف سے آپ کو مشورے بھی ہوں گے تو اگر آپ بہتر سمجھے ان مشوروں پر عمل کریں یا غور کریں ان پر اور جو سوال کے جواب ہوں گے ان کو آپ ویریفائیڈ کرا لیں کسی مفتی صاحب سے چونکہ کا جگہ موجود ہوں گے تو ایسے میں آپ کو شبات آپ کے ذہن میں بہت آسانی سے آپ کو ان کے جوابات مل جاتے اگر آپ سینہ بہ سینہ کسی مفتی صاحب یا کسی دار الافتہ میں تشریف لے جاتے تو آپ کے لئے آسانی ہوتی یعنی تاجب اس بات کا ہے کہ آپ ایسے ملک میں جہاں علماء کی تعداد کسیر ہے یعنی سنی علماء کی اس کے باوجود بھی شک شبہ باقی ہیں تو آپ کو دور کر لینا چاہیے تا علماء سے مل گئے سب سے پہلا آپ کا اتراز یہ ہے کہ ٹی وی وغیرہ پر جو نیوز چینل ہوتے ہیں یا پاکستان کی ٹی وی چینل ہوتے ہیں اس پہ علماء اکرام آتے ہیں بیانات کرتے ہیں چاہے وہ رمضان ٹرانس میشن میں ہو یا دوسرے معاملوں میں تو اس میں جو نیوز چینل ہوتا ہے وہ ایڈوٹائز منٹ کی بنیاد پر چلتا ہے یعنی ایڈوٹائز آتا ہے اسی کا پیسہ سے نیوز چینل چلتا ہے اور وہی پیسہ مفتیان اکرام کو مفتی صاحب بیان کرتے ہیں مسائل بتاتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے تو اگر یوٹیوب کی انکم حرام ہے ایڈوٹائز اس کی بنیاد ہے حرام ہونے کی تو پھر نیوز چینل پر آنے والی انکم کی بھی سیم کہ اول تو اگر کوئی عالم صاحب یا مفتی صاحب کوئی پیسہ لے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ خود عالم دین ہے یا مفتیان اکرام ہے تو ان کو حاصل شدہ رقم کا علم ہوگا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز اور وہ کچھ بھی کاروبار وغیرہ کرنے سے پہلے اس اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ جن علماء اکرام کو جانتے ہیں جو ٹیلی ویزن پہ آتے ہیں آپ ان سے یا ان کے خدام وغیرہ ہیں ان سے رابطہ کر کے اس مسئلے کا حل معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں شک ہے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ اگر چینل پہ آگے پیسہ لیتے ہیں اور چینل چلتا ہے ایڈوٹائز کی بنیاد پر تو یہ پیسہ کیسے جائز ہوگا تو آپ کو بہت سانی اس کا جواب بتا سکتے تھے کیونکہ ہوتا ایسا ہے کہ ہم کو جو ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے کبھی کبھی صورتحال اس کے بیک ورڈ میں کچھ اور بھی ہوتی ہیں جس سے عوام واقف نہیں ہوتی تو کسی بھی انکم کو آپ اس وقت تک یعنی اب میں آپ کو جواب کی طرف آ رہا ہوں کہ کسی بھی انکم کو آپ اس وقت تک حرام نہیں کہہ سکتے جب تک آپ کو اس کے حرام ہونے کا کامل یقین نہ ہو کامل یقین شریعت میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس پر قرآن پاک کی قسم کھائی جا سکے کہ ہاں میں اللہ تعالی کی قسم کھاتا ہوں یا میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ پیسہ جو اللہ صاحب کے ہاتھ میں آیا ہے یہ حرام ہی ہے اگر آپ کو مفتی صاحب کو دیئے گئے پیسوں پر اتنا یقین ہے کہ آپ اس پر قسم اٹھا سکتے ہیں تو پھر اس پیسے کو حرام مانا جائے گا اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک بنیاد ہے کیونکہ جو زیادہ تر نظر آتا ہے تو آپ نے پڑھا ہوگا اصول فقہ ایک قائدہ بھی ہے کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہمیں اس پیسے کو جب تک یقین کامل سے اس کو حرام نہیں کہہ سکتے تب تک ہم کسی عالم دین پر اس قسم کا کوئی اتراز نہیں کر سکتے اس کا بہت پیارا سا جواب آلہ حضرت امام اہل سنت امام فاضل بریل رحمت اللہ نے پتاوہ رضوی شریف کے اندر دیا ہے جب سوال ہوا کہ جو رنڈی ہوتی ہے اپنا پیسہ مسجد وغیرہ میں دیتی ہے کیونکہ اس کا کام ناجائز ہے جسم فروشی ناچ نیکا یا جو بھی اس کے ناجائز معاملات ہے اس سے مسجد یا دینی کام میں یہ خرچ کر سکتی ہے تو اہلہ حضرت نے اس کا جواب یہ دیا کہ جو پیسہ یہ دیتی ہے مسجد میں یعنی جو کرنسی جو نوٹ اس وقت یہ دے رہی ہے اگر لینے والے کو کامل یقین ہوگا کہ یہ پیسہ جو میں اس سے ریسیو کر رہا ہوں یہ حرام اسی کام کا ہے تب تو اس نوٹ کو لینا اس پیسے کو لینا ناجائز ہوگا اور اگر اس پہ یقین نہیں ہے کہ یہ ویسا ہے تو پھر اس کا لینا جائز ہوگا اگرچہ اس بندی کا کام ناجائز ہو تب بھی وہ پیسہ لینا جائز ہوگا سیم اسی سوال کے جواب میں ایک اور مقام پر فتاور عزوی شریف کے اندر کھانے کے تعلق سے فرماتے ہیں یعنی یہ میں قواعد و ضوابط بیان کر رہا ہوں آپ اس سے واقف ہوں گے صرف ارز کر رہا ہوں کہ جب کوئی کھانا کسی ایسے شخص یعنی جو سود کا کاروبار کرتا ہو ایسے شخص کے وہاں کھانا کیسا تو ایسے جواب میں فرماتے ہیں کہ جب اس کھانے کے بارے میں جو آپ کے آگے رکھا گیا ہو جب یہ یقین کامل ہو کہ اس سودی رقم سے بنایا گیا ہے خالص سود کے پیسے سے ہی لائیا گیا تھا جب یہ یقین ہو اور یقین کس چیز کو کہتے ہیں شریعت میں میں ڈائریکٹر نے وہی پیسہ مفتی صاحب کو دے دیا کیا یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے گزر اگر نہیں گزر تو شریعت میں گنجائش ہوتی ہے کہ جب تک آپ اس یقین کامل سے نہیں کہہ سکتے تو اس چیز کو حرام نہیں کر سکتے حالہ حضرت نے ایک بات فرمائی فتح ورزویہ شریف میں یہی ناجائز کام کرنے والی ناچنے گانے والی عورت کے تعلق سے کہ اکثر عرف میں ہمارے دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ ناجائز کام کرتے ہیں تو وہ لوگ دین کے کام میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ اپنے ناجائز کام سے نہیں لگاتے بلکہ وہ لوگ کرز لیتے ہیں اور کرز کا پیسہ دیتے ہیں تو این ممکن ہے یعنی آپ کو ایک چیز معلوم اور ہوگی کہ مسلمان کے کلام کو حسن زن پر ہی محمول کیا جائے گا جب تک ممکن ہو جب تک اس کے اندر گنجائش اور صورت نکلتی ہوں اب اگزام پل کے طور پر ڈائریکٹر صاحب ہیں کسی نیوز چینل کے جن نیجائز ایڈ بھی آتے ہیں اور وہ اس سے انکم کرتے ہیں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کا پارٹ ٹائم کوئی دوسرا بزنس بھی ہو مثال کے طور پر کوئی ریسٹورنٹ ہو کسی اور چیز کی شاپ ہو کوئی شاپ اس سوالوں کے جواب ہیں جو آپ نے علماء اکرام کی طرف اعتراض یعنی کیے ہیں میں سیکھنے علم سیکھنے کے اعتبار سے میں الزام نہیں لگا رہوں آپ میں کہ آپ کے دل میں یہ شک تھے کہ وہ پیسہ کیسے جائز تو پیسہ اس طرح سے جائز تو اگر آپ بہتر یہ یہی ہوتا کہ آپ ان سے خود رابطہ کر کے معلوم کرتے کہ آپ اس میں کیا معاملہ کرتے ہیں یہ آپ کو پیسہ کہا سے دیتے ہیں اس لئے یہ کسی بھی چیز کو یقین کے ساتھ کہا جائے گا اسی صورت میں وہ گانے وغیرہ سنتا ہے یا اس میں زینہ کرتا ہے تو کیا قرائدار گناہ گار ہوگا آپ غالبا یہاں مکان مالک بولنا چاہتے ہوں گے کیونکہ قرائدار اگر نجائز کرے گا تو گناہ گار تو ہوگا تو کیا مکان مالک گناہ ہوگا تو ایسی صورت میں مکان مالک بناہ گار نہیں ہوگا اس کا حصول اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مکان کرائے پہ لیتا ہے اور اس کرائے پہ لینے کی جو میجر وجہ بتاتا ہے یعنی بیسک بنیادی جو اس کی وجہ بتاتا ہے وہ یہ کہ اس کے پاس اپنا مکان نہیں اس کو رہنے کے لیے دینا اور اس کے پیسے لینا بھی نجائز ہو جائے تو اصل میں یہ مکان کا مسئلہ اس سے جدہ ہے کیونکہ یہاں بات انکم کی ہے اور وہاں بات انسان کے ذاتی فیل کی ہے شریعت نے حکم دیا ہے کہ نیکی کا حکم دو برائی سے منع کرو اور جن جن کو سختی کرنے کا حکم دیا ہے وہ حال ہے لیکن مکان مالک کو قرائدار پر سختی کا حکم نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو جبر کے ساتھ رکھوائے اب اگر کسی نے مکان رہنے کے لیے لیا اور اس کا جو بیسک وجہ ہے وہ اس کا مکان میں رہنا ہے رہائش کرنا وہ رہ رہا ہے اب وہ اگر نماز نہیں پڑتا تو ظاہر ہی اس کا ذاتی گناہ ہے اس میں مکان کا کوئی دخل ہی نہیں کیونکہ اگر مکان نہیں بھی ہوتا تب بھی وہ نماز نہیں پڑتا کیا مکان کے آنے سے اس کی نماز میں فرق پڑا اگر مکان آنے سے بنماز ہوا یعنی مکان اور نماز کے درمیان میں ہمارا مکان آڑا تب تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ مکان مالک کا مکان وجہ بن ہے اس کا بنماز ہونے میں لیکن یہ تو وجہ پائی نہیں جاری جیس کہ آپ نے خود فرما ہے کہ یوٹیوب کا ہمارا چینل وجہ بنتا ہے ایڈوٹائزمنٹ چلانے کا اگر ہم ایڈوٹائز نہ چلائیں تو وہ بجا ختم ہو تو ہم اس کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں یعنی یوٹیوب چینل جو ہے وہ ذریعہ بن رہا ہے لیکن مکان ذریعہ نہیں بن رہا بے نمازی ہونے کے لیے کیونکہ بے نمازی ہونا آدمی کا چاہیے اور وجہ یہ بتاتا ہے کہ مجھے اس میں شراب کی فیکٹری لگانی ہے تب تو مکان مالک اس کو دینے پر گناہ گار ہوگا کیونکہ جب معلوم ہے کہ اس کا بزنس چلے گا جس بنیاد پر لے رہا ہے شراب کا کار خانہ کھولنے کے لیے تو وہ بنیاد ہی سے اب اگر اس میں وہ ہیڈ فون میں موبائل میں گانے سن رہا ہے لیٹ کے گھر میں یا پھر نماز نہیں پڑ رہا یا بیوی پر ظلم کر رہا ہے تو اس میں مکان مالک کا کوئی دوش کوئی اس کے اندر اعتراض اس پر نہیں ہوگا یہ بندے کے ذاتی فیل رہے تو اس لیے یہ مثال درست بھی نہیں کہ اس طرح سے وہ زریعہ بن جائے گا تو زریعہ بن نہیں بے نماز ہونے کا مکان زریعہ بن نہیں اس طرح کسی بندے گانے سننے کا مکان زریعہ بن نہیں کیونکہ وہ مکان میں نہیں ہوتا تب بھی سڑک پہ گھوم گھوم ٹی وی دیکھتا یا کوئی گناہ کا کام کرتا ہے اپنے گھر میں لیکن وہ کاروبار کرتا ہے کاروبار کر کے پیسہ اس کو دیتا ہے اور اس کے دارو لفتہ مفتیان اکرام نے سننی مفتی نے ایسا کبھی نہیں کہا ہوگا کہ مطلقن ایڈوٹائزمنٹ وہ ہے وہ نجائز یا حرام ہے ایڈوٹائزمنٹ یا اس کی کمائی صرف اسی صورت میں نجائز ہوگی یعنی اگر ایڈوٹائزمنٹ ہی نجائز چیز کا ہو یعنی پرچار ہی نجائز چیز کا ہو رہا ہو یا پھر اس میں جو ذریعہ بن رہا ہو وہ خلاف شریعت چیز جو ذریعہ بن رہی ہو اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایڈوٹائزمنٹ کسی عالم نے نجائز نہیں کہا تو آپ اس چیز پہ بہت زیادہ یعنی زور دے کر پریشر دے کر دیتے ہیں اکثر ایسے سمانوں پر بھی لیڈی سپرنٹ ہوتی ہے تو پھر اس کو بنانے والا بیچنے والا ہم خریدنے والے تو کیا یہ سب گناہ گار ہوں گے تو ایسا نہیں ہے ایک چیز ضرورت بھی ہوتی ہے جہاں شریعت نے گنجائش رکھی ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا اور کچھ چیزوں سے منع فرما یا مثال کے طور پر حرام چیزوں سے منع فرما کھانے کے لئے لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ حرام چیزیں بھی پیدا فرمائی اور اس کو کھانے کے لئے منع بھی فرما مثال چیز کا وجود ہی نہیں ہوگا تو ہم اس پر کلام کیوں کریں گے کوئی چیز وجود میں ہوگی تب اس پر کلام کیا جائے گا کہ اس سے بچنے کی صورت کیا یہ نہ بچ لے گی آپ نے ایسی بہت ساری آیات کریمہ کی گئی ہے اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا دنیا کے اندر بہت ساری جو ہے نا وہ لوگوں کو لبھانے کے لیے یا لوگوں کے معاملات کے لیے آزمائش کے لیے یعنی بہت ساری ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں اور پھر اس کو قید خانہ بتا کے ان سے بچنے کا حکم دیا گیا تو آزمائش اس چیز کا یوں آئے گا اب یہ کہ سابون بنانے والے اگر اس کے اوپر یہ جو پرنٹ وغیرہ لگاتے ہیں جیسے آپ نے اپنے ملک کی بات کری کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتے تو اگر ظاہر سی بات ہے کہ کمپنی کے آرڈر پر بے پردہ عورت چھاپی جا رہی ہے تو یقینا وہ تو گناہ گار ہوگا اس کے گناہ میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سوچے کہ وہ بے پردہ عورت چھاپ کے گناہ نہیں ہوگا وہ بلکل ہوگا اب رہا یہ کہ آپ نے خرید لیا تو آپ گناہ گار ہوں گے لیکن اگر آپ خرید کر اپنے بیگ میں رکھ سکتے ہوگا آپ اس دبے کو ہاتھ واتھ نکال سکتے سمان خرید کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو نہیں نکال جا سکتا مثال کے طور پر شیمپو کی بوٹل ہے تو اس میں سے شیمپو نہیں نکال جا سکتا لیکن ایسی چیزوں کے اوپر جو سٹیگر ٹائپ جو تو اس کی پیکنگ فیک کر آپ سابون کو اپنے گھر میں کسی ڈبے میں یا کوئی ایسی جگہ پہ جا آپ سامان سٹور رکھتے ہو کسی بھی چیز میں رکھ سکتے ہیں یا گھر لا سکتے ہیں اس طرح سے پھیک کے تو اس کو خریدنے کے اوز میں بندہ گناہ نہیں ہوگا ہاں اگر وہ شخص اس چیز کو یعنی اس پرنٹڈ چیز کو خاتون کو لذت کے ساتھ بار بار دیکھ رہا ہے اس کے اس اجزہ کی طرف نظر کر رہا ہے جس کا دیکھنا مرد کو جائز نہیں ہے مثال کے طور پر سینے کی طرف بار 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 اس کے دیکھ رہا ہے وہ جان پوچھ کر ایسا کر رہا ہے تو یہ پھر اس بندے کا ذاتی فیل بھی ہوا تو اس میں وہ شخص تو گناہ گار ہوگا ہی ہوگا جس نے یہ معاملہ کرا ہے جس نے گناہ میں ڈالا لیکن یہ خود ڈلنے والا بھی تو گناہ گار ہوگا تو اس طریقے سے سامان کا خرید نے والے کا حکم نہیں ہوگا کسی نے خرید کے ایک نظر پڑی بے دھیانی میں اس نے خریدا سابون پہ دھیان دیا اور بیگ میں رکھ لیا اور اس خاتون کی طرف بہت زیادہ توجہ نہیں دی ایک نا دیکھے ہونے کی وجہ سے دیکھا یعنی بس تو وہ سب کریں گ تو سب ہی گناہ گار ہوں گ اس میں کس نے کہا کہ اگر بڑے لیبل پہ ہوگا یا زیادہ لوگ مقتلا ہوں گے تو گناہ گار نہیں ہوں کا تو کر رہے تو سب نجائز ہو جائے سب گناہ گار ہوں گ یقینا گناہ گار ہوں گ کسی کام کے نجائز یا نجائز ہونے میں سب کے کرنے یا ایک کرنے کی تو کوئی اصول ہوتا ہی نہیں کہ سب کریں یا اگر وہ واقعی نصے قطعی سے ثابت ہے اس کا حرام اگر ایسا معاملہ ہے تو اس کو use کرنے کے بعد اس جگہ رکھوں کے جہا نظر نہ پڑے اور آپ نے فرمایا کہ اگر یہ سب ایڈورٹائز یا یہ سب بینکنگ نظام سسٹم نہ جائز تو اس پہ کسی دارے کا فتوہ کیوں نہیں ہوتا تو فتوہ یوں نہیں ہوتا کہ کوئی بھی دار افتا کوئی بھی فتوہ شوق کے طور پر شائع نہیں کرتا ٹھیک ہے نہ کوئی ضائع کے اور ٹیسٹ کے طور پر کوئی یہ ڈش ہے جو بینہ لوگوں کی ڈیمانڈ کے پبلک میں لادی جائے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سسٹم پر فتوہ ہونا پڑھ لو تو پوچھا نہیں ہوگا کسی نے بتا نہیں ہوگا تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نئی ڈیس تیسٹ کرانے کے لئے پبلک میں لائی جائے گی بھئی آپ سوال کریں گے فتوہ آئے گا دوسری چیز یہ ہے کہ ایسا آپ کے علم میں ہوگا کہ اس پہ فتوہ نہیں ہے لیکن میرے علم میں فتوہ بھی موجود اور میرے پاس بھی موجود ہے کہ یوٹیوب ارننگ کے اوپر یا ناجائز ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر یا پھر بینکنگ سسٹم کے اوپر پاکستان کے بینکنگ سسٹم کے اوپر علماء اگرام نے ناجائز کا فتوہ دیا ہوا ہے تو آپ اس کی تحقیق کریں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا کہ فتوہ اس چیز پہ جو آپ اعتراز کر رہے ہیں وہ مہا علماء کا فتوہ موجود ہے اگلہ آپ کا اعتراز ہے وہ یہ تھا کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص یوٹیوب دیکھتا ہے تو اس طرح پوری یوٹیوب بھی ناجائز ہو جائے گی تو اس میں اصل میں ارز یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ سابون والی مثال دی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے نفس پر کابون نہ کر کے اگر ناجائز چیز دیکھے گا تو وہ ذاتی طور سے خود گناہ گار ہوگا دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ یوٹیوب کا جو الگوری دم ہوتا ہے وہ اکثر اسی بیز پر ہوتا ہے کہ آپ کو ویڈیو وہی ریکمینڈیڈ ہوں گی جس ٹائپ کا کنٹینٹ دیکھتے ہیں تو اگر آپ ناطو کی ویڈیو علماء کے بیانات کی ویڈیو یا اس طریقے کے اسلامی مواد کو دیکھتے سنتے ہیں تو آپ کے ریکمینڈیشن کے اندر ہمیشہ اسی قسم کی ویڈیو جو ہے وہ سجیشن میں یوٹیوب کی طرف سے سجیشٹ ہوں گی تو اس میں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں ناجائز چیز سجیشٹ ہو پہلی چیز دوسرا یہ ہے یعنی جس کی ہم ویڈیو دیکھ رہے وہ گناہ گار ہو گا بلکل نہیں ہو گا کیونکہ جس چینل کے ویڈیو دیکھ رہے ہو اس کے نیچے جو آنے والی ویڈیوز ہیں جو یوٹیوب سجیشٹ کر رہا ہے تو جب چینل والا سجیشٹ نہیں کر رہا تو وہ گناہ گار کیوں ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو یوٹیوب کے اوپر سجیشن چلتا ہے نا یہ آپ کے جو آپ براوزر یا جو بھی یوز کرتے ہیں اس کے اندر جو کوکیز جمع ہوتی ہیں یہ اس کے بیسٹ پر اوٹومیٹک بننے والا کریشن ہوتا ہے آپ ٹیکنیکل فیلڈ اگر واقعی فونگ تو آپ کا علم ہو گا کہ جو بھی چیز آپ دیکھ تے ہیں اس کے مطابق آپ کی کوکیز بولتے ہیں فائل آپ کے ڈیٹا کے اندر آپ کے براوزر کے اندر سٹور ہوتا ہے آپ کی بونیاد پر ہی آپ کو سجیشن دکھائے جاتے ہیں کہ کوئی آپ چیز خرید نہیں ہے کسی چیز کا online interest ہے تو بھلا آپ کا interest چینل پر نہیں تھوپ سکتے یہ تو آپ کوئی online watch جو گھڑی دیکھ نہیں تھی آپ کسی بھی ویف سیٹ پر جائیں گے تو گھڑی کھڑی آڈوٹائز منٹ ہی دکھے گا چاہے ایمازون کی طرف سے ہو یا دوسری online shopping سائٹ کی طرف سے کیونکہ آپ نے جو چیز سرچ کری دیکھ کلک کرے جو آپ کی براوزر میں کوکیز فائل بنی کیچ فائل بنی تو ان فائل کی بنیاد پر ہی آپ کو رینڈم لی آئیں گے تو اس میں چینل والے کو کوئی دوش ہی نہیں ہے کہ نیچے کیا سجیشن آ رہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے جب آپ کوئی ویڈیو دیکھ تو اس کو فل سکرین پر دیکھیں گے تو نیچے سجیشن پر آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب رہا یہ کہ آپ نے کہا چینل دیکھا بیانات سنے لیکن سجیشن میں ناجائس چیز آ گئی تو اب اس کا گناہ ایسا اس کی مثال بلکل ایسے ہی ہے کہ موززین نے آزان دی آپ مسجد کی طرف گئے اور مسجد کی طرف جاتے وقت آپ کے گھر سے نکلتے وقت اس درمیان آپ پہ لگائیں گے کیا ماز اللہ نے نماز کو فرض گرا یا مسجد مانے کو حکم دیا تو اس کی بنیاد پر آپ گناہ گار ہو گئے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ مسجد نے آزان دی تو اس لئے مسجد میں آئے تو ہمیں راستے میں عورتوں پہ نظر پڑھ گئی تو یہ عورتوں پہ شیطان نے آپ ورگ لائے کہ نیچے کوئی پریویو میں کوئی ایسا بے پردہ تھم نیل تاکہ جس کو آپ مجبور ہوئے کلک کرنے کے لئے تو یہ کیا اس چینل والے نے مجبور کیا آپ کو دیکھیں یا آپ کی نفس نے مجبور کیا تو اگر آدمی کوئی خود نفس کے ہاتھوں شکار ہے تو پھر وہ یہ کہ یہ جرم تو اپنا ہوتا اس کو دوسرے کی طرف نسبت دلانے سے فائدہ بھی نہیں تو یوٹیوب والے نے اپنے چینل پہ جائز ویڈیو ڈالی آپ کو نوڈیفیکیشن ملا آپ نے کلک کر دیکھا یہاں تک اس کا رول ختم تھا آپ نے اس سے عمل کرنے کا دیکھنے سننے کا حکم خود ذاتی طور سے اس یوزر کا ہوگا جو بندہ ایسا کر رہا ہے تو اس کا ذمہ آپ نہیں دے سکتے جس طرح امام کا آزان دینے پر یا نماز کے لیے بلانے پر آپ اس کا یعنی بے پر بدنگاہی کا جو الزام ہے وہ امام پر نہیں دے سکتے سیم ایسا سجیشن کا نہیں دے سکتے طریقہ میں بتا دیا کہ فل سکرین پر آپ دیکھیں ویڈیو تو نیچے سجیشن آئیں گے ہی نہیں ضرورت کی چیز دیکھیں باقی چیزوں کو اگنور کرنے کی کوشش کریں جائز چیز زیادہ دیکھیں گے سجیشن میں جائز چیز آپ آنا شروع ہو جائیں گے اور سیم ویسے ہی آپ نے کہا کہ ریموٹ سے بندہ کوئی مدنی چینل دیکھتا ہے اور اس میں چینج کرتا ہے تو جب تک چینج کر کے دوسرے چینل پر جائے گا تو گناہ آلٹ اور ٹیب کا یوز کرتے شاید ایسا ریموٹ میں ہوتا ہے کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے ریموٹ کا اس میں مجھے مالوم ہے کہ ایسا سسٹم ہوتا ہے کوئی بھی دو چینل اس پر سیٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ماں تو ٹیو ٹیو چینل چینل تو اس میں آگے کر سکتے نہ پیچھے کر سکتے اس لئے مجھے پتہ نہیں وہ سویپ ہوتا ہے بٹن یا ایسا کچھ ہوتا ہے جس میں چینل کو چینج کر سکتے ہیں تو کچھ ایسا چینل بیس ریچارج ہوتے ہیں کون کون سی چینل دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ دوسرے چینل کو دیکھنے کا خود پیسہ پیڑ کر رہے تو اس کا بھی دوسرے پر نہیں ہوگا کیونکہ آپ پیسے دی ہیں اگر آپ ایسا سسٹم ہے مدنی چینل کے لئے پیڑ کرنا پڑتا ہے تو آپ خالی اس کا پیڑ کر سکتے مہینے کا ریچارج باقی چینل کو نہ کر آئیں اور دوسرے اگر ایسا ہے اس میں سارے چینل آن ہو جاتے تو باقی چینل کو آف کیا جا سکتا ہے ایسی مجھے لگتا ہے بہت ایزی اور بہت زیادہ حیمت بھی لاکھ دیڑ لاکھ جو منیمم رینج کی کیمرے ہوتی ہے تو اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ اگر چینل پہ چلائیں تو اس میں ان سامان کو خرید سکتے ہیں یا پھر ہیلا کر سکتے ہیں یعنی کسی فقیر کو دے کر پھر وہ آپ کو دوبارہ مالک کر دے تو ایسا ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا اصل میں جو ہیلا ہوتا ہے وہ ہیلا شرائی اسی صورت میں جائز ہوتا ہے کہ جہاں پر ہیلا کرنے کی ایک تو گنجائش ہو دوسری ضرورت ہو اور جہاں پر ہیلے کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پہ یہ ہیلا شرائی ہوتا بھی نہیں ہے مثال کہ خود کی زکاة کو خود کے لئے ہیلا کر لینا مثلا یہ کہ کسی نے کسی فقیر کو ہیلے کا معاملہ سمجھایا اور اس کو دس ہزار روپے دی ہے زکاة کے پھر اس فقیر سے بطور تحفہ واپس لے لی تو یہ ہیلا جائز نہیں کرنے کے لئے ہیلا شرائی کیا جاتا ہے جس کا اپنے اگزامپل مجھے دیا کہ اس میں ہیلا ہو سکتا تو اس طرح سے آپ کیس میں ہیلا نہیں ہو سکتا اگر آپ کے کیس میں ہیلا ہو گیا یا آپ کی ہیلے کی صورت نکل گئی پھر تو ہیلے کی صورت زکاة میں فطرے میں بھی نکل جائے گی کہ بندہ اپنا خود زکاة نکال لے اور خود واپس اس کو ریسیو کر لے تو یہ ہیلے کی صورت ہوتی یہ ہر جگہ نہیں چل سکتی جہاں ضرورت شرائعہ اجازت دیتی ہے وہاں ہیلے کی صورت چلتی ہیں باقی ہو سکتا آپ کے ملک میں وہاں کیمرہ منیمم جو ایک دھر لاکھ ہو لیکن یہاں وہاں کی قیمت سے آدھے ہی ہوگا یہاں چالیس پچاس آر تک میں کیمرہ آ سکتا ہے اب یہ کہ اگر آپ نے کیمرہ خرید لیا یا وہ پیسہ لگا لیا اور ہیلہ اس میں نہیں کر سکتے تو آپ کو اس میں دار و لفتہ سے اپنے حکم شرح معلوم کر لینا چاہیے کیونکہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کا حکم معلوم کیا جانا بہتر ہوتا ہے نہ کہ عمل کر لینے کے بعد حکم پوچھا جائے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے اگر آپ نے اچھی نیت سے دین کے کام کے لیے خریدا تھا تو ایکینا آپ کو ثواب ملے گا لیکن اگر آپ کی اس میں کوئی جائز انکم کی صورت نہیں بن پا رہی تو ظاہر ہے کہ اس میں حرام رقم کا ہیلا تو نہیں کیا جا سکتا اور اس میں ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ سے جو انڈویجلی طور سے آپ کو کمپنی یا کوئی ادارہ اپنے کسی پرچار کے لیے اگر انکم دیتا ہے تو آپ کے لئے انکم جائز ہے کیونکہ مطلقن ایڈوٹائزمنٹ حرام نہیں ہے ہاں ناجائز ایڈوٹائزمنٹ ہی حرام ہے جس میں گانے باجے یہ سب جو شریعت میں چیز ناجائز ہیں وہ موجود ہوں گی تب ہی ناجائز ورنہ مطلقن ناجائز علماء نے ایڈوٹائز کو نہیں کہا باقی اللہ نے حلال کمانے اور حلال کھانے کا حکم دیا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی جو کام کر رہا ہے اس کے بغیر وہ کام نہیں ہو سکتا تو ضرورت بھی اس چیز کا نام ہے کہ جہاں پہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کو کوئی سورس آف انکم اپنے شروع کرنی ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ مشکوک راستے پر چل کے ہی اس کو حاصل کیا جائے بہت سارے راستے ہیں اللہ تعالی نے حلال کمانے کا دیا ہے حکم دوست کو دیکھا جائے کوئی دوسرا طریقہ اپنایا جائے اگر اس میں کوئی صورت نہیں بن پاتی اور دوسرا یہ کہ اگر پھل فرض آپ کے رقم میں کوئی جائز کی صورت نہیں نکلتی تو بھی آپ اپنی سامان کو جائز کاموں میں لگا سکتے ہیں جائز طریقے سے علم دین کی خدمت کرنے کے لئے آپ اپنے سامان کو لگا سکتے ہیں اب آپ نے پیسہ لگا لیا اور اب چاہتے ہیں آپ کسی طرح پیسہ ریکوور ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں آدمی کی خواہش ہوتی ہے تو آپ علماء سے اس کی جائز صورت معلوم کر لیں کوئی پرموشن والے ایڈوٹائیسمنٹ لے لیں جو بھی آپ کا معاملہ ہے اس معاملات کو حل کریں گے اگر آپ علماء سے بیٹھ کر تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے آپ کو میرے حق میں دعائے خیر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ